اور جواں میں بھی یاد رکھیں آپ کی شیف مریم یہ بھی فوراں سے تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے بسم اللہ رحمان ہی رہیں میں نے پانی اوبلنے کے لئے پہلے ہی رکھ دیا ہے اور اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ایک اتنی نہیں لگتی کیونکہ اس نے اوبل ہی جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ڈالی میں نے ہر دی جیسے اس کو اوبل آئے گا اس میں میں ڈالوں یہ بائٹ یہ دیکھیں میں نے سب چیزیں تیار کر کے رکھے ہوئی ہیں اب میں ساتھ سے اس کو تیاری کرنا ہے پکانے لگیں تیاری کر رہی ہیں اس کی آپ نے مجھے دیکھنا ہے اے ٹو زیٹ لو بیا ہے چونکہ ڈیڑھ پا لو بیا میں نے کم از کم اس کو ایک انٹہ گرم پانی جب گرم پانی اوبالہ کھائیں آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ڈال دینا اس کے اندر ٹھیک ہے اور اوپر سے ڈکن بند کر دینا ہے اسی کے اندر خود سٹیم میں یہ تھوڑا سا پک جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے زبردہ سوفٹ ہو گیا بھی ایک اندر خود سوڑا ہے یہ لو بیا میں ڈال دینا ہے اب ایسے میں میں ڈالوں گے اوائل آپ جیتنا کھانا پسند کرتے آپ ڈال لیے گا اگر میں نے اپنی صاحب کے مطابق جی ایک مدیم سیز کا پیاس جو میں نے پھرک پھرک کاٹ لیا ہے اوبر گیا اس میں میں ڈالنے لگییں اور نا رحمت اس کو میں بند کرنے لگیوں اس کو 3 سے 4 منٹ اوبار لیں یا دینا۔ پیاز پراؤن ہو رہا ہے۔ میں اب اس طرح آنے لگی۔ اس کو ہلا لینا۔ 3 سے 4 منٹ اوبار لیں۔ پر پانی کو اوبار لائے گا۔ پھر آپ نے ٹائم کاؤنٹ کرنا۔ پیاز پراؤن ہو رہا ہے۔ ابھی ہوا نہیں ہے۔ اس کو بلیک بلک نہیں کرنا۔ پیاز کے ساتھ ہی ملسن کسی پیاز کے ساتھ ہی ملسن بھی ملسن اچھی طرح سے براؤن ہو جائے بڑی زبردست خوشبو ہی ہے ادرک پیسٹ کا ساتھ ہی ملسن میں نے کہا دونوں چیزیں براؤن ہو جائے دونوں ماشاءاللہ سے براؤن بھی ہو رہی ہیں زبردست فلیور بھی ان کا ارکت کیا خوشبو ہے زبردست دیکھیں اوبال آنا شروع ہو گیا لوبیہ کو تین سے چار منٹ ہم نے اس کو اوبالا فلیم آف کریں گے پھر اس کو سٹینر کر دیں لسن لسن ادرک کا جو پیسٹ ہے بہت زبردست قسم جو خوشبو بھی آ رہی اور وہ بھون بھی چکا ہے اس میں اب میں ڈالنے لگی ہوں تماتر تماتروں کے ساتھ ہی میں ڈالنے لگی ہوں دونوں چیزیں ڈالنی ہیں اچھی طرح سے تاکہ یہ مسالہ زبردست قسم کا بہت شرکے سے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے زبردست قسم کی ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں دہی بھی ڈالا میں نے ٹوماٹر بھی ڈالے اب اس کے ساتھ ساتھ میں جو مسالے ہیں چھوٹا ایک چمچ میں نے لیا سرخ میچ پاورڈر دڑا میچ پاورڈر آدھا چمچ ہے آدھا چمچ نمک ہے دنیا پاورڈر ایک چمچ ہے اور حلدی ہے آدھا چمچ لیا یہ سارے مسالے اس کے اندر جائیں اور آپ نے اس کو مسالوں کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے تین سے چار منٹ زبردست قسم کی خوشبو بہت اچھی آرہی ہے پانی آپ نے اس میں جب ڈالیں گے تب کہ مسالہ ہانڈی کے پیندے کو لگنا شروع ہو جائے گا ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت زبردست اس کی میں بنائی کر رہی خوشبو بیاری پانی آپ نے کم ہی ڈالنے اس کے اندر یہ دیکھیں مسالہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیا لک ہے مسالے کی کیا خوشبو ہوا رہی ہے کس قدر دیکھنا ہے ایسے دل کرتا ہے یہ کچھا ہی مسالہ کتنا اچھا لگ رہا ہے فیم آپ نے اسی طریقے سے پکانا ہے آپ دیکھیں پیندے پر مسالہ لگنا شروع ہو گیا ساتھ آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی بنائی کرنی ہے ڈریکس نہیں ڈال دینا بھر کے اس کو سکاتے رہے ہیں یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گئے کچھ اٹھ دے موزه دیکھیں وی اگر وی اب دیکھیں موز پنی ایک سے دو منٹ میں اس کی بنائی کروں گا پھر اس میں ڈالتے ہیں لو بیا ایک سے دو منٹ میں نے بڑی اچھی طرح سے مسالے کی میں نے بنائی کیا ماشاءاللہ سے بڑی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے دو گلاس پانی کے پانی پانی کے لگا ہے اس کو دو گلاس پانی کے پانی کے لگیں اور اس کو دس منٹ کس کو میں بیٹھ لگا ہوں گی یہ میں ڈالنے لگی ہوں ادھرہ کی لمبی لمبی کاشیں سابس میں تھوڑی سی ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی یہ سابق میٹھنے یہ بڑی اچھی لگتی ہے یہ کہیں اس کے اندر اب میں اس کرتا ہوں گی ویٹ ویٹ میں نے رکھ دیا جب یہ چلے گا سٹیم اس میں بھر جائے گی پریشر میں پھر آپ نے ٹائم کونٹ کرنا آپ نے جیسے یہ رکھ دیا ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر نہیں کرنا کہ فوراں اتار لینا آپ نے ٹھیک ہے نا یہ چلے گا تو پھر آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے دس منٹ دس منٹ ہو گئے میں آپ نے موف کرنے لگی ہوں اسی طرح سے نکل چکی ہوئی ہے کیلوی نیچے چلا گیا اب اس کو میں کھولنے لگی ہوں ماشاءاللہ سے دیکھیں لوگیا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں بہت زبردست ہمارا لوگیا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں پک گیا ہے پھر کو بہت اچھا دیکھیں میلٹ نہیں ہوا واہ واہ ایک ایک دانہ الگ ہے مگر بہت اچھی طرح سے پک گیا ہے ماشاءاللہ سے میں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں اور آپ نے دیکھ رہے ہیں دیکھیں لوگیا زبردست قسم کا ریڈی ہو چکا ہے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں سپیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں آپ کی شیف مریم اللہ حافظ